دیکھیں یہاں پہ بچے بات کر رہے ہیں کہ میم ڈیگری سے ہمیں جوب نہ جائے گی دیکھیں میری بات سنے جوبز پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جب سے کووڈ ہوئے ہیں تب سے ویسے ہی آپ کے پاس نوکری کی آپشن کم رہ گئی ہے کیوں ریزن اس کی یہ ہے دیکھیں اب جو نیکس جو دور ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے یعنی کہ آن لائن کا دور ہے آپ کے سامنے دراز ہے ایمیزون ہے ای بے ہے آپ نے آن لائن مارکٹس دیکھ لی ہے 20-30 تک سب کچھ آن لائن ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ جو بینکس ہوتے تھے پہلے جگہ جگہ اتنی بڑی بڑی برانچز ہوتی تھی اب وہ بینک چھوٹے چھوٹے ہو گئے کیوں چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ مشینز نے ان کی جگہ لے لی ہے اب جن لوگوں کو یہ مشینز چلانے آتی ہیں ان کو آپریٹ کرنے آتی ہیں صرف ان کو جوبز ملیں گی اگر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہ رکھا ٹھیک ہے میں یہ منع نہیں کر رہی کہ آپ ڈگری نہ حاصل کریں کتاب آپ کو کردار دیتی ہے میں خود ماسٹرز ان انگلیس لیٹریچر ہوں میں مانٹسیڈی سرڈی پائیڈ ہوں اس کے ساتھ میری عالمہ کی ڈگری چل رہی ہے لا سمیسٹر میرا چل رہا ہے الحمدللہ اور ساتھ میری قرآن سٹڈیز بھی چل رہی ہوتی ہے تو دیکھیں سٹڈی کے لیے تو آپ کا کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا مرضی سیکھیں وہ آپ کے کردار کے اندر مزید اڈیشن کرتا چلا جائے گا پھر میں خود فری لانسر ہوں میں سوشل میڈیا مارکٹر ہوں میں ڈیجیٹل مارکٹر ہوں اور آگے میں نے اپنی ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لانچ کرنی ہے اور میرا پلان ہے کہ میں اپنا کوئی برینڈ بناوں اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں اپنا برینڈ بناوں جیسے ای ویژن کا ایک ایڈوکیشن میں نام ہے تو میں مزید اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو دیکھیں اب آگے وہ جائے گا جس کے پاس ڈیجیٹل نالیج ہوگا تو ایک چیز پھر بھی یہ چیز یاد رکھی گا کتاب کو پھر بھی نہیں چھوڑنا اگر آج مجھے انٹرنیشنل ورلڈ کا پتہ ہے یا پولیٹیشنز کا پتہ ہے یا پھر یہ جو جسے کہنا چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنز کا پتہ ہے یا جو میری سٹڈی ہے رگارڈنگ کمپیریٹیو ریلیجن ہسٹری جو ورڈ وار وان ورڈ وار ٹو سے پہلے تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں ٹھیکے میں نے ایم میں انگلیش لٹریچر کیا ہے پھر یہ جو ایک نامکس ہے اس کی وجہ سے میرے پاس ایک نالج آیا کہ what is inflation and deflation ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر جنگ ہو تو آپ کا اپنا ملک جو ہے اس کی currency down ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کی currency down ہونے میں بہت سارے elements ہیں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو politicians نے ڈبو دیا یا اس کو politicians نے کام بھی نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہے اس کو اصل میں ہمارے بارڈر کے اردگرد حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم لوگ جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو international پارس جو ہیں وہ intrude کرتی ہیں اس میں تو اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں یہ جتنے بھی third world countries ہیں چاہے وہ ایفریکا ہے انڈیا ہے یا پھر کوئی بھی third world country ہے تو آئرلینڈ کو دیکھ لیں ان سب میں جو یہ most popular nations ہیں جن کا ہم well developed nations کہتے ہیں جن کا ہم whites کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ intervene کرتی ہیں کہ کہیں یہ سر اٹھا کے دینانا شروع کرتا ہے صحیح لیکن the thing is now everything is open ہمیں وہ course پڑھایا جاتا ہے وہ syllabus پڑھایا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم ان کے غلام بنتے ہیں for example ہم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں O levels کرو A levels کرو پھر تم international world کے ساتھ مل کے کام کرنے لگ جاؤ گے اور وغیرہ 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 اس طرح کہ آپ کو کئی چیزیں آپ کو میڈیا پر سننے کو ملتی ہوں گی یہ سب کیا ہیں basicly یہ basicly آپ کو بتا رہی ہیں کہ تم نے international world کا ہی ہو کے رہنا ہے ٹھیک ہے تم نے اپنا تو ہو کے رہنا ہی نہیں ہے تمہیں internationally grow کرنا ہے تو internationally grow کرنے کے لیے آپ کو ان کا culture follow کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کتابیں ان کی theories اگر Darwin نے یہ کہہ دیا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ٹھیک ہے تو ہم نے بھی مان لیا کہ انسان پہلے بندر تھا ہم قرآن میں یہ کیا نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنا پہ علم کی بنا پہ انسان کو عشق المخلوقات بنایا تو کہیں پہ قرآن میں لکھا ہے ناؤزب اللہ کہ انسان پہلے بندر تھا تو Darwin نے کیونکہ وہ انگریز تھا اس نے کہہ دیا انسان پہلے بیکٹیریہ تھا پھر وہ بندر بن گیا پھر پتہ نہیں وہ کیا ہوا پھر وہ جو ہے اس طریقے سے جائنٹ ہو گیا اور پھر وہ انسان بن گیا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے سہی تو ہم نے سب سے پہلے اپنی سٹاڈی جو ہے وہ پوری کرنی ہے اگر ہماری انٹرنیشنل سٹاڈیز اور ہماری اسلامی سٹاڈیز یعنی کہ ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف دی وولڈ جس کو میں آپ کو یہ کہوں کہ لٹریچر آف دی وولڈ اور لٹریچر آف اسلام یہ اگر ہمیں نہیں بتانا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے پھر یہی کبھی کوئی سنگر ہمارا انفلوینسر بن رہا ہوگا کبھی کوئی کرکٹر ہمارا انفلوینسر بن رہا ہوگا کبھی جو ہے ہمارا کوئی پولیٹیشن ہمارا انفلوینسر بن رہا ہوگا ہماری اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں اور ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے تم نے نوکری ہی کرنی ہے تم نے انٹرپنیور تو بننا ہی نہیں ہے تو کتابیں آپ نے اس لیے پڑھنی ہیں کہ آپ کو ایک ویو پوائنٹ چاہیے ٹھیک ہے آپ کو ایک سوچ چاہیے آپ کی ایک پرسنیلٹی ڈیویلپ ہوگی تو آپ پروپرلی کام کرو گے آپ ڈگری پوری کرنے کے بعد بھی اگر یہ سوچ رہو پتہ نہیں مجھے جوب ملے گی کہ نہیں ملے گی اب اگر میں کارو بار میں ہاتھ ڈالوں گا تو پتہ نہیں میں فیل ہو جاؤں گا تو دیکھیں ہم نے کتنے سارے چونچنے پھالے ہوئے کام نہ کرنے کے جوب نہ کرنے کے بزنس نہ کرنے کے آپ لوگ ڈگریز پوری کریں کتابوں کے ساتھ دوستی کریں لیکن اس کے پیرلل پر اگر آپ نے واقعی انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ کام کرنا ہے پھر آپ کو جو ہے نا یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا میں جب سے میں 2015 سے ڈیجیٹل ورلڈ میں کام کر رہی ہوں اور لٹریلی لٹریلی میں آج آپ کو بتا رہی ہوں ابھی بھی ابھی بھی اگر ہم نے یہ نہ سیکھی ڈیجیٹل ورلڈ تو ہمارے مائنڈ کے اوپر اسی طرح کے شیطانی لوگ وہ کیپچر کر جائیں گے کیونکہ وہ پہلے آ جائیں گے ہم بعد میں آئیں گے تو وہ جو میڈیا کے تھرو ہمیں پڑھا کے چلے جائیں گے ہم بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے کتابوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی بھی ہمارے ایجوکیشنل لیول پہ بی ایس سی ایس تو پڑھایا جاتا ہے کمپیوٹر آئی سی ایس کروایا جاتا ہے لیکن پروپر ایک جو ٹریننگ ہے نا جیسے ای کامرس ہے اس کو ایزا سبجیکٹ انٹروڈیوز کروانا چاہیے گرافک ڈیزائننگ ہے اس کو ایزا سبجیکٹ انٹروڈیوز کروانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو فائن آرٹس پڑھا رہے ہیں تو اس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آگے گروہ کریں ہمارے بچوں کو فری لانسنگ سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ اور پلیٹ فارمز جو ہیں وہ جوائن کرنے پڑتے ہیں آل دو ڈیجیسکیس ڈوٹ پی کے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں اور باقی یہ کہ یہاں پہ جو بچے پوچھتے ہیں کہ میم اس کی ویلیو ہے یا نہیں ہے دیکھیں ویلیو انسان اپنی خود بناتا ہے آپ کی کومنیکیشن سکلز ہیں نائنٹی پرشنٹ چانسز ہیں آپ کے جاب کے آپ کے پاس نالج ہے نائنٹی پرشنٹ چانسز ہیں آپ کی جاب کے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کومنیکیٹ کیوں کرتے ہو آپ کومنیکیٹ کتب کرتے ہو جب آپ کے پاس ایک تھورو نالج ہوتا ہے اب آپ بیٹھے کبھی کسی موٹیویشنل سپیکر کی ایک ریل سن رہے ہو وہ ایک منٹ کی ہے اور پھر کبھی کسی موٹیویشنل سپیکر کو آپ سن رہے ہو پھر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہے ہو وہ بھی پورا آپ نے ترجمہ نہیں سنا بیچ بیچ میں سے سن رہے ہو تو بیٹا آپ کا تو علم سارا کیا سارا آدھا دورا ہے تو آدھے دورے علم کے ساتھ آپ کے اندر کومنیکیشن سکلز کبھی ڈیویلپ نہیں ہو سکتی کومنیکیشن سکلز آپ کے اندر تک ڈیویلپ ہوں گی جب آپ پروپرلی ایک چیز علم سے لیتے یہ تک سیکھتے ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ کے اندر کومنیکیشن سکلز ڈیویلپ ہوں گی اور اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں یعنی کہ تھوڑو نولیج اور کومنیکیشن سکلز آپ جوب کیا آپ بسنس کیا آپ فری لانسنگ کیا آپ ہر فیلڈ میں ایکسیل کر جاؤ گے